اسلام علیکم میرا نام نعیم اقبال والد حجی عبدالعزیز کروڑ پکا زیلہ لہدرہ سے مزارشی ہے کہ پچھلے سال دوہزار سترہ میں چھے اور ساتھ فروری کی درمیان شب کچھ نامعلوم افراد میرے چھوٹے بھائی مران عزیز کو گھر سے بلا کر لے گئے اور نامعلوم مقام پر لے جا کر چھوڑیوں اور خنجروں کے وار سے قتل کر دیا حتیٰ کہ آخر میں ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اس کے گلے پر بھی چھلی چلا دی اس روز ڈی پیو ایس ایچو چھٹی پر تھے اسلام موتھا جو کہ بارہ بجے پہنچا اور اس نے میرے بھائی کے دائیں ہاتھ سے مجرموں کے بال ریکور کر کے غائب کر دیا وہ انکاری ہے کہ میرے پاس بال تھیل جبکہ ہمارے پاس اس چیز کے گواں ہیں کہ اس نے عمران عزیز کے ہاتھوں سے بال لیے تھے ایک سال ہونے کو ہے پولیس ہمیں چکر کے سوا کچھ نہیں دے رہے آٹھ مہینے تک ساپکا ڈی پیو ایس ایسر فراس خان چکر دیتے رہے کہ اگلے ہفتے آپ کے بیٹے کے قاتل گرفتار ہو جائیں گے اگلے ہفتے گرفتار ہو جائیں گے وہ لولی پاپ دیتے دیتے ٹرانسفر کروا کے لاہور شفٹ ہو گئے ہیں اسی طرح سے ایسے چوشائد نظیر صاحب وہ بھی لولی پاپ دے رہے ہیں اب موجودہ ڈی پیو امیر تیمور صاحب وہ بھی ہمیں چکر دینے پر لگے گئے ایک ایک ہفتے کا ٹائم دے کر ہمیں رسوا کر رہے ہیں اصلہ موجودہ جو بائل غائب کر چکا ہے وہ اپنا ٹرانسفر کروا کے لور جا چکا ہے وہ سیاسی دباؤں میں اور پیسے کھا کر یہاں سے غائب ہو گیا اب ایک سال ہونے کو ہے صرف چند روز باقی ہیں کہ ایک سال ہو جائے گا میرے بھائی کے قاتلوں کے میرے بھائی کے قاتلوں کو ابھی تک بے نقاب نہیں کیا گیا پولیس پیسے کھا چکی ہے قاتلوں کو جانتے ہوئے بھی گرفتار نہیں کر رہی بے نقاب نہیں کر رہی بلکہ ہمیں زدو کو کیا جاتا ہے کہ فلان قاتل ہے فلان قاتل ہے اصلہ موتہ جس نے بال غائب کیوں سے بال کیوں نہیں لے کر دی اینے کروایا جاتا ہم ارباب اختیار سے اپیل کرتے ہیں وزیراعلا پنجاب شباز شریف صاحب سے کہ انہوں نے جیسے تغدوں کے ساتھ زینب کے قاتلوں کو بے نقاب کیا ہے عمران عزیز کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے پولیس کو نتھ ڈالی جائے بکاؤ پولیس ہے انہوں نے لوگوں کے جیون کو برباد کیا ہوا ہے اور پیسے کے بغیر یہ کوئی کام نہیں کرتے اصلہ موتہ بیس پچیس لاکھ روپے لے کر جو تفتیشی تھا ٹرانسفر کروا گیا ہے اب بی پیو ایسے چو مجودہ تفتیشی وہ ہمیں لولی پوپ کے سباہ کچھ نہیں دے رہے خدا رہے وزیراعلا صاحب ہماری مدد کریں پولیس کو نتھ ڈالیں اور پولیس کو یہ باور کروائیں کہ قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے ہم چیف جسٹس ساکیب نسار سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ پولیس کو نتھ ڈالیں اور دباؤ ڈال کر قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے ہماری اس ویڈیو کو وائرل کیا جائے اور دوستوں سے اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ